میرے ابھی ریسنٹ ایگزامپل یہ ہے کہ میرے ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا نکاح تھا میں نہیں جا سکی اور اس کی اجازت نہ میں نے مانگی ہے نہ میں ان سے مانگنا چاہتی تھی تو اگر اجازت آرام سے ملتی ہوتی جا سکتی ہوتی اور اگر ان سے میں ریکویسٹ کرتی مجھے پتا ہے نا کہ یہ سب یہ بہانے ہیں اور جو مسلم لیگ نون نے برداشت کی ہے اس کی مثال نہیں کبھی ملتی تو یہ بات کرنا جو ہے یہ میرا نہیں خیال یہ مناسب بات ہے تو ابھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل جو تین سال جس قسم کے مقدمات کا جس قسم کے سیاسی انتقام کا محمد نواز شریف صاحب سامنا کر کے گئے ہیں سزائیں جھوٹی بھگت کے گئے ہیں ارشد ملک کیس کی گوائی آپ کے سامنے ہیں اور ارشد ملک میں نے بتایا کہ ان کو دباؤ میں لاکے نواز شریف کے خلاف جھوٹا فیصلہ دے لے پر مجبور کیا گیا اس کے باوجود وہ سزائیں بھگت کے گئے ہیں تو وہ اپنے حصے کا پورا پورا کرز بلکہ اپنے حصے سے زیادہ جو کرز ان پر واجب تھا اس سے کہیں زیادہ ادا کر کے گئے ہیں وہ میں آج پھر یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ناجائز نا اہل حکومت ہے مسلط کی گئی حکومت ہے اس کا جو اتصاب ہے اس کو اتصاب کہنا بھی زیادتی ہے وہ انتقام ہے اور اس انتقام کو جتنا فیس کر لیا کر لیا اب اس انتقام کے آگے پیش ہونا سب سے بڑی زیادتی ہے ظلم کو سینہ بھی سب سے بڑی زیادتی ہے جب میاں صاحب اور پی ایم ایل این یہ سمجھے گی کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے وہ بالکل آئیں گے اور اپنے ملک میں واپس آئیں گے یہ ان کا ملک ہے لیکن یہ جو اس حکومت کے آگے اس کے انتقام کے آگے پیش ہونا کوئی اکل مندی نہیں ہے میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ بجائے اس کے انہوں نے کوئی تین سال میں کام کیا ہوتا ہے اس حکومت میں یا کوئی ایسا کارکردگی دکھائی ہوتی جس کے بیس پہ وہ اگلے الیکشن میں جانے کا سوچتے تو ان کو آج یہ بات نہ کرنے پڑتے اب ان کا پورا انحصار اگلے الیکشن کا اس بات پہ ہے کہ جن افراد سے ان کو خطرہ ہے جو افراد ان کے راستے میں آ سکتے ہیں ان کے جالی منڈیٹ کو اور ان کے جالی جو ارادے ہیں ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تو ان کو راستے سے ہٹانا ہی اب ان کے پاس ایک آخری طریقہ ایکار رہ گیا لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب حالات 2017 اور 2018 جیسے نہیں ہیں اب حالات بہت بدل گئے ہیں ابھی تو یہ سب حکومت میں ہیں تو اس قسم کی باتیں کر بھی دیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں لوگ لیکن بہت جلدی آپ ہر چیز بدلتی ہوئے دیکھیں گے میڈم چیرمن نیف کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کیا ان کی حمایت کریں گے شہباز شریف صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گی مریم یہ بتائیں کہ کچھ دیکھ پہلے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو پاکستان ٹیلیویزن پہ ان کی تقریریں چلائیں گے تو آپ ایک سلکاری میڈیا کی طرف سے جیسٹر تو کیسے دیکھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے میں تو ویسے حیران ہو گئی تھی جب مجھے پتہ چلا تو میں چینل چینج کر کے دیکھ رہی تھی کہ واقعی چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے ہیں میری تقریر چلائیں گے تو وہ اپنا ہی پی ٹی وی کو بند کر کے ان سب کو جینوں میں ڈال دیں گے اگر مگر کا کوئی جواب نہیں ہے انشاءاللہ میاں صاحب ضرور آئیں گے وہ اپنی جماعت کو خود بھیج کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی ہو پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں آپ میرے پاس تو اس بات کا چاہیہ شکریہ